پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا ہم مسلمانوں کو مثل گنہگاروں کے کر دیں گے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرقین مکہ کے ایک مغالطے کا رد کیا ہے ایک قول جو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت واقع ہو بھی گئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہوں گے جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے بہتر ہے ہمارے پاس اچھا کھانا پینا ہے سرداری ہے ساری چیزیں ہیں تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کے پاس بھی قیامت کے دن ہماری حالت بھی ایسی ہی ہوگی یعنی وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر حالت میں ہوں گے مسلمانوں سے اچھی حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کیسا گمان رکھتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مثل کافروں کے کر دیں گے مثل مجرموں کے کر دیں گے کیا ان مجرموں کو مسلمانوں کا مقام و مرتبہ ہم دے دیں گے ہرگز نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا یعنی اللہ رب العالمین نے اس بات کی تردید کی کہ یہ لوگ جو سوچ رہے نا کہ جیسے دنیا میں مسلمان فقر و فقہ کی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ ان کا مزاق اڑا رہے ہیں ان نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ ان کفاروں کا آخرت میں بھی یہی حال ہوگا کہ وہ ہمارا مزاق اڑائیں گے یا ہمیں فقر و فقہ میں دیکھیں گے نہیں لہذا اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو وہاں پر بہتر رکھیں گے کافروں کی طرح نہیں جیسے کافر دنیا میں کافر سمجھ رہے نا کہ دنیا میں وہ اچھے ہیں تو آخرت میں بھی وہ اسی طرح ہوں گے بلکہ اللہ رب العالمین رد کیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا مسلمان جنتوں میں ہوں گے اور یہ کافر اللہ رب العالمین کے عذاب کا مزا چک رہے ہوں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا جو یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پسند تھا اور آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہے انسان کو پہننا چاہیے انسان کو عادت بنانی چاہیے اور اس میں خوبصورتی بھی ہے آپ دیکھیں دوسرے کلرفل کپڑوں کے مقابلے میں آپ سفید کپڑے پہن کر کے دیکھیں اس میں تھوڑا سانا ایک خوبصورتی ہے انسان کے لئے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبیاض من السیاب کہ تمہارے کپڑوں میں تمہیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زندہ ہے وہ بھی سفید کپڑے پہنے اور مرنے والوں کو بھی سفید کپڑوں ہی میں کفن دیا کرو اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر ہے یہ سب سے اچھا ہے کپڑوں میں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سفید کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کی ایک نشانی ہے کہ آپ اس چیز سے محبت کریں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری کی موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں بہت ساری چیزوں پر ہم نے بات کی آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اللہ رب العالمین کی ایک عظیم ترین نعمت کی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم ترین قدرت سمندر میں پائی جانے والی مچھلیاں آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کیسا مظہر ہے کہ سالہ سالوں سے لوگ سمندر کی مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں اور اس کو اپنی غزہ بنا رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے کہ آج تک سمندر کی مچھلیاں ختم نہیں ہوئیں آپ دیکھیں کیا انسان کی یہ بس کی بات ہے کہ یہ کر سکے یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہے کہ جو سمندر میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں کتنی طرح کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں آپ دیکھیں کتنی قسم کے اللہ رب العالمین نے مخلوقات بنا رکھی ہیں حالانکہ وہ رہتی ایک ہی جگہ ہے لیکن قدر و قامت میں نشانیوں میں دیکھنے میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہے اور سالہا سال سے لوگ اس کا شکار کرتے آ رہے ہیں اس کا استعمال کرتے آ رہے ہیں لیکن آج تک وہ ختم نہیں ہوئی اسی طرح آپ دیکھیں سمندر کے پانی میں فرق ہوتا ہے اور دوسرے پانیوں میں میٹھا پانی اور خارا پانی دونوں پانیوں میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود پانیوں کی تبدیلی کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ مچھلیوں کی ذائقے میں آپ کو تبدیلی محسوس نہیں ہوگی کیوں یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے آپ دیکھیں دنیا کی ایک ایک چیز اگر آپ غور و فکر کریں اس میں تو آپ کو اللہ رب العالمین کی قدرت کے عظیم و شان نشانات نظر آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کی خلقت پر اللہ رب العالمین کی قدرت پر تو عزیز بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کائنات کی ان مخلوقات میں غور و فکر کریں کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اس کی تخلیق کی ہے کتنے شاندار انداز میں ہاں کتنا اللہ رب العالمین نے اس کو میرے اور آپ کے لئے مسخر کیا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے قدرت ہے ایک نشانی ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید باتیں ہم لوگ آگے کے دروس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دنیا میں اس کی نشانیوں پر غور فکر کرنے والا بنائے اور اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے والا بنائے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں